بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیوریوز میں ہوں ڈاکٹر کلیم رضا و امید آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میسج میں میں بات کروں گا اپنے تمام دوستوں سے جو زندگی کی اس وقت سب سے مشکل فیر سے گزر رہے ہیں شاید میرے جو الفاظ ہیں اور جو میری اوصلہ فضائی ہے یہ آپ لوگوں کے لئے کافی نہ ہو لیکن میں یقین دلاتا ہوں کہ اس ویڈیو میسج کو سننے کے بعد آپ کی جو مایوسی ہے اور جس فیس سے آپ گزر رہے ہیں جو کریشز آپ فیس کر رہے ہیں اور جس غمناک سیچویشن سے آپ گزر رہے ہیں اس سے آپ باہر بھی نکلیں گے اور انشاءاللہ یہ جو آپ کی آج کی فیلیر ہے چند مہینوں کے بعد انشاءاللہ یہ سکسیس میں کنوارٹ ہوگی میں خود اس فیس سے گزر چکا ہوں آج سے چھ سال قبل اور میں اس لئے آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں لیکن آج ہمیں کچھ فیکٹ بیس باتیں بھی کرنی ہے اور آج ہمیں انالائز کرنا ہے that what was the actual reason behind this failure اس کو میں فیلیر تو نہیں کھوں گا چونکہ آپ لوگ نہ کام نہیں ہوئے بلکہ آپ اپنی منزل کی طرف کامیابی کی طرف ایک قدم آگے بڑھے ہیں اور ایک قدم اور چلیں گے تو انشاءاللہ سکسیس خود آپ کے قدم چومیں گی لیکن اگر آپ پیچھے آٹ جائیں گے تو پھر آپ نہ کام ہوں گے تو انالائز کیا کرنا ہے ہم نے انالائز یہ کرنا ہے کہ یہ جو سیچویشن ہے آج کی جس میں آج ہمارے 90% graduates almost جو ہے وہ تقریبا تین ازار جو ہمارے medical volunteers ہیں ہمارے doctors ہیں جو یہ سیچویشن فیس کر رہے ہیں اس کی actual reason کیا ہے was it deficit of the knowledge کہ یہ knowledge کی کمی تھی یا پھر آپ کے exam کا fear تھا یا پھر آپ کی proper planning نہیں تھی are you were having not plenty of experience یا پھر آپ کا comfort zone تو انالائز یہ کرنا ہے کہ ان میں سے کون سی چیز تھی جس نے آج آپ کو وہ جو 6% لوگ ہیں ان سے ایک قدم پیچھے رکھا کہ لیک اف نالج تھا لیک اف ڈیڈیکیشن تھی آپ کا comfort zone تھا آپ کے پاس experience نہیں تھا یا کہ آپ کا fear تھا اور being teacher being lecturer میں اور being student میں نے ایک چیز جو experience کی ہے کہ ہم لوگ یہ جو crisis situation ہوتی ہے یہ جو emergency situation ہوتی ہے اس میں زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں اور یقین مانئے یہی وہ right phase ہے جس کا آپ لوگوں کو شاید آپ کی زندگی میں انتظار تھا آگے بڑھنے کے لیے کامیاب ہونے کے لیے اپنے پچھلے کل سے اپنے آنے والے کل کو بہتر بنانے کے لیے یہی وہ خاص time ہے یہ وہ موقع ہے جو کہ nature نے آپ کو دیا ہے اور یہ جو worst phase ہے اگر اس worst phase کو آپ لوگ face نہیں کر سکتے آپ لوگ کبھی بھی best phase کا اپنی زندگی میں انتظار مات کریں جو لوگ آج اپنے آپ کو سنبھال لیں گے ایک proper planning کریں گے آپ نے آپ کو comfort zone تو آپ لوگ already اس سے نکل چکے ہیں آپ doctor بن چکے ہیں آپ اتنے responsible ہیں کہ آپ نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے تو جو آج اس situation کو analyze کرے گا اور جو اس worst phase کو face کرے گا انشاءاللہ جو best phase ہے اس کی وہ اس سے دور نہیں ہے میں ایک چیز fact based کر رہا ہوں میں نے جب بھی اپنے students کو اور جب میں نے آپ نے آپ کو crisis situation میں ڈالا ہے emergency situation میں ڈالا ہے under pressure تو results were tremendous تو hero situation ہے نا اس کا فائدہ اٹھائیں do or die situation ابھی کوئی اور option نہیں ہے آپ کے پاس چھو مہینے بیٹھنا ہے آپ نے next and early I think دسمبر میں ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی ایک attempt آئے گی پوری preparation کے ساتھ جائیں already آپ کو experience ہو گیا کہ exam میں کیا پوچھے داتا ہے کس طرح کے questions آئیں گے ایک بار ساری چیزیں recall کریں mark exam solve کریں تو انشاءاللہ اگر اس situation میں آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں گے قدرت پر بروسہ رکھیں گے محنت کریں گے اور ان لوگوں کا خیار رکھیں گے جن لوگوں نے آپ پہ invest کیا ہے جنہوں نے آپ پہ belief کیا ہے ان لوگوں کو سوچیں گے تو انشاءاللہ چھ مہینے کے بعد آپ بھی وہ چھ پرسنٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو جزاک اللہ